بھائی کم چیزیں ایسے دیکھنے کو ملتی ہے بہت ریئر چیز ہے ٹھیک ہے منڈی کے حوالے سے ریئر ہے ویسے تو آپ کافی شوکین اس چیز کا بھائی شوٹ وغیرہ کر رہے ہیں بچہ ہے جھالر وغیرہ بچے کی اچھی ہے وائٹ آئیس کے اندر کانوں کی لیند وغیرہ دیکھ لیں اچھا گلاب یہ ٹھیک ہے جائز جائز پیسے بتا ایک ہی پیسے آخر بے کی جوڑی چلیں بھائی پچاس پچاس ہزار پہ بھائی دے گا بھائی ایک مہینے کا گینہ ہے پیور گینہ ہے پہلی دفعہ میرے خالصے لے کر آئے ہو گینہ آسلام علیکم شوکین ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ سواتی حاضر تو بھائی لالوکیت بکرا منڈی کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے میں اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا جو شوکین ہوتے ہیں جو گھریلی لوگ ہوتے ان سے ریٹس بغیرہ لوں اچھا بھائی میں سٹارٹ میں یہ بتا دوں کہ ہمیشہ میں لالوکیت کے اندر پارٹ دو بناتا ہوں ایک بھائی بیوپاری بغیرہ جو آگے ہوتے ہیں منڈی کے اور سٹارٹ کے اندر جو شوکین ہوتے بھائی ان کا بھی پارٹ بغیرہ میں بنا دیتا ہوں تو ابھی جو انشاءاللہ تالہ اس ویڈیو کے اندر جو ریٹس ہوں گے وہ تقریبا جو سٹارٹ میں لوگ ہوتے ہیں گھریلو شوکین دمبے بغیرہ لائیو ہوتے تو بھائی ان سے ریٹس فغیرہ لوں گا پر ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اچھا بھائی جو بھائی فیس بک پیج پر دیکھ رہا ہے چھوٹی سی ریکویسٹ یار فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کر لیں اور انشاءاللہ تالہ بھائی جس نے مطلب اندر جہاں جو ہوتے ہیں تقریبا سارے بیوپاری ہمارے حضرات ہیں ان کی ویڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ تالہ بھائی وہ پارٹ ٹو ہوگا وہ آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اور ریٹ کا کمپیریزم بھائی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ بھائی یا ہمیں شوکینوں سے لینے چاہیے یا بھائی ہمیں پیچھے جو اپنا بیوپاری ہیں ان سے بھائی سودا کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ تالہ آپ لوگ بھائی ڈیسائیڈ کریں گے تو برحال بھائی ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کروں کونسی منڈی کروں کونسا مال کور کروں تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا ہو جا اور آپ لوگوں کو بتا سوادھی کامی شوکینوں کے لیے کرتے ہیں اچھے شوکینوں میں بلکل اسٹارٹ سے بھائی ویڈیو بنانا شروع کروں گا اور بھائی بلکل آخر تک جاؤں گا کوشش کروں گا کہ بھائی اس ویڈیو کے اندر تقریبا بھائی گھرے لوگوں سے ہی ریٹس وغیرہ لوں بھائی گھریڑی لوگوں کے پاس جو کچھ اچھا مال ہے ساتھ کیا پیسے اس کے پینت کھی رہا ہے چلیں بھائی ہے کاموری کا ماشاءاللہ سے کھسی ہے آنڈو میں آنڈو کے اندر اچھا بھائی بریڈنگ پرپس کے لیے لینا چاہتا ہے بریڈنگ کے لیے بھی بیسٹ ہے اور ویسے ماشاءاللہ بہتر ہے اور کتنے میزے دھو گے ساتھ پینتیس تو بول لیو فائنل پچیس ہزار میں چلیں بھائی بہتر ریٹس بولیں اس کے اچھا میں ابھی آپ کو یہ ریٹس دکھا رہا ہوں ابھی میں جب جاؤں گا پیچھے بیپاریوں کے ریٹس دوں گا تو آپ لوگوں نے خود کمپیریزن کرنا ہے اس کے ریٹس زیادہ بہتر ہے ساتھ کی نمبر ہے اپنا نمبر نہیں ہے چلیں پچیس ہزار پر بھائی کہہ رہا ہے چیز اچھی تھی پیسوں کے لیاس سے اگر آپ یہاں پر منڈی کے اندر ہو تو پھر بھی تھوڑی اور کمی پیشی بھائی ہو جائے گی آگے بھی چل کے دیکھنا ہوں بھائی آگے کیا معاملات ہیں ساتھ کیا پیسے اس کے ستر ہزار پر کھیرہ ہے دادوں میں کیا باز ہے ماشاء اللہ بھائی کھیرہ بچے اور ستر ہزار پر اس کے بلکل جائز جائز اس کے پیسٹر ہزار پر یہ آنڈو ہے خسی ہے خسی ہے بھائی پیسٹر ہزار پر اس کا ہو جائے گا ساتھ یہ زیادہ نہیں ہے کچھ کمی پیشی ہو جائے نا لچک آخری والے بلکل اس کے کیا ہو جائیں گے ستر دو پچاس ہزار پر پچاس میں اس کے دے دو گئے اور یہ والا یہ بھی پچاس میں مطلب لاکھ روپے کی جوڑی چلے بھائی پچاس پچاس ہزار پر بہتر چیز نمبر ہے کوئی نمبر دو چلے بھائی سے رابطہ ویسے مال کھاں پر کھڑاو ہے لیاقتباد تھی نمبر میں چلے بھائی آگے بھی چلتے ہیں بھائی آگے کیا ریٹس وغیرہ چل رہے برحال جی بھائی کیسو ڈی کو آگے بھی دیکھتے بھائی آگے کیا معاملاتیں برحالی اور منڈی کے اندر دن با دن بھائی ریٹس بہت زیادہ ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی چاچو سامنے کھڑے میں فرمان بھائی کے بیٹے ان سے بھی ریٹس وغیرہ چاچو کیا کھیرہ ہے داتوں میں وہ بھی اب نہیں ہے لانگ ٹیل کا پہلے بھائی لانگ ٹیل میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں بعد میں بھائی ریٹس وغیرہ دوں گا پہلے وہ کہہ رہے لانگ ٹیل دکھاؤ بہت بھائی کم چیزیں ایسے دیکھنے کو ملتی ہے بہت ریئر چیز ہے ٹھیک ہے منڈی کے حوالے سے ریئر ہے ویسے تو آپ کافی شوقین اس چیز کا بھائی شوق وغیرہ کر رہے لیکن منڈی میں بھائی ایسا مال بہت کم آتا ہے لانگ ٹیل کے اندر اچھے صاف صدرے میرے خال سے دونوں نرگی جوڑ گئے بھائی اچھے خاصے بھائی میں پٹھ پہ ہاتھ لگا دوں تاکہ آپ کو امتا دوں بڑے ہیں ٹھیک ہے میں ریٹس وغیرہ بن کے لیتا ہوں اور سب سے پہلے بتاو لانگ ٹیل کے کیا پیسے جائز جائز بالکل اے کی پیسے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ عمروں میں کتنے چھے چھے مہینے کے ہیں اچھا صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلے بھائی اور یہ غلابی کے کیا مانگ رہے ہو پیسٹھ ہزار اور دینے والے کیا ہو جائیں گے شوقینوں کے لیے پچپن ہزار پہ لگیوی بکری ہے تقریباً کتنے دن کا گیم ہے تین مہینے کا کیا پیسے اس کے پیسٹھ ہزار پر پرلی آلی یہی بتا دوں پیسٹھ چلیں بھائی ٹھیک ہے بھائی جیسی چیز ہے بھائی ویسے بھائی اس کے پیسے ٹھیک ہے برحال ماشا صلی اللہ بچہ جھالر وغیرہ بچے کی اچھی ہے وائٹ آئیس کے اندر کانوں کی لیند وغیرہ دیکھ لیں اچھا غلابی ہے ٹھیک ہے بھائی اچھے ہاتھ پیر ہوگا ہے کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ دیکھیں غلابیوں میں بھی کالٹی ہوتی ہے ہر غلابی کام کا نہیں ہوتا ہر غلابی پالنے آلہ نہیں ہوتا بسی کیلئی غلابی بریٹ تو اچھی ہے ہمیشہ کہتا ہوں شوق کریں ایسے بکروں پر شوق کریں دیکھیں بھی ماشاء اللہ سے کافی گھن جائے شیار بچہ اچھا ہے یار لیکن انشاء اللہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے چیز بلکل بھائی اچھی ہے ٹھیک ہے تقریباً پوائنٹ ہو کے اُنپر ہے ٹھیک ہے اور بھی انشاء اللہ آپ لوگو مال دکھاتا ہوں نمبر دے اب چلیں ٹھیک ہو گیا بھائی فرمان بھائی کہاں پر ہے چلیں بھائی فرمان بھائی سے بھی ریٹس وغیرہ لے لیتا ہوں کہ بھائی فرمان بھائی آج کیا مال لے کر آئے کیونکہ ان کا جو بھائی میں ان سے ریٹس وغیرہ لیتا ہوں ہری توار کو کیونکہ ان کا مال جو ہوتا ہے وہ ریپیٹیشن والا نہیں ہوتا ہر تقریباً بھائی یہ لوگ نیا مال لے کر آتے ہیں تو دیکھتا ہوں بھائی فرمان بھائی کہاں پر کھڑے میں تو آگے بھی چل کے اندر گئے چلے بھائی بقول ان کے چلے بھائی اندر گیا ایسے آگے چل کے بھی ریٹس پر اچھا سٹارٹ میں تقریباً سارے گھریلو لوگ ہوتے تو کوشش کرنا کریں کہ ان سے آپ کا سودہ وغیرہ بن جا ہے تو ویلن گوڑے اچھا بھائی دمبے نظر آئے دمبے میں اکثر کبر نہیں کرتا اور کافی جوگینوں کے کومنٹ آرہے در دمبے ساتھ کیا پیسے اس کے 35,000 اور اس کے حالے کے 25,000 کمی بیشی ہے اس کا 35 حالے میں جائز یہ 20,000 روپے میں یہ 27,000 روپے میں اچھا بھائی بڑے دمبے سائز کے اندر بڑے اور یہ ہو جائے 20,000 روپے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تقریباً ہر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کہتا ہوں کہ شوق کریں تو دمبوں کے اندر کچھلوں کا شوق کریں پیسے تھوڑے ایکسپینسیب پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے مہنگے پڑیں گے لیکن انشاءاللہ جب آپ اس پر محنت کریں اور آپ اس کو بیچنے کے لیے آئیں گے تو باقی آپ بولیں گے اور ہمیں پیسے لگے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ دمبے لے جائیں گے یہ دمبے کو کھلاتے رہیں گے اور یہ پھر یہ کہ ایک طریقے سے آپ لوگوں کا پیسو کا یارزی آئی یہ وہاں پر کوئی پنجاب کا اچھی جیز نظر ہے یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے یار اچھی جیز بہت کم دیکھے دیں یہ بکری دور سے یہ اچھی لگ رہی کیا پیسے دوسرے اس کے لگی ہوئی ہے اچھا بھئی تقریباً خالی کا سوڈہ ہے پیسٹ ہزار بولے اور اس والی کے ایک لاکھ لگی ہوئی ہے چلے بھئی یہ والی لگی ہوئی ایک لاکھ بیس ہزار آنکھوں میں بھی وائٹ ہے داتوں میں کیا ہے داتوں کے اندر بھئی چار ہے اور کونسا مال ہے بس یہ دو یہ کتنے کر دے گا اس طرح جائز جائز پیسے بتا ایک ہی پیسے دینے والے جلکل جائز پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے اور اس کے بھی بتا دے ستر ہزار روپے چلے بھئی دیکھیں دیمانڈ کیا کیا تھی دینے والے کیا تھے تو ہمیشہ یہی کہتا اپنی آفر لازمی لگایا کرے ساتھ کیا پیسے اس کے اس کے پینتالیس ہزار ٹھیک ہے بھئی پنجاب کے اندر اس کے ٹیڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے بھی چل کے تھوڑے ریٹس وغیرہ لیتا ہوں کچھ مال دیکھیں یہاں پر کچھ بہت کم لوگوں کے پاس یار اچھا سیلیکٹڈ مال ہے لیکن جس کے پاس مال اچھا ہے سیدھی بات یار اس کے پیسے ویسے ہی ہیں آگے بھی چلتا ہوں بھئی دیکھتا اچھا بھئی اندر جا کے تقریباً سارے وہ ہوتے ہیں بیوپاری حضرات وغیرہ تو انشاءاللہ اس کا پارٹ میں نیکس کروں گا اور آپ لوگ اگر گھرے لو لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو بھئی میں اس کا تقریباً ایک پورا پر پارٹ کرتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے کہ سوادھی بھئی آپ صرف میرے خیال سے پیشے ان کو منیر خال لوگ کو کوئی کور وغیرہ کرتے تو بھئی یہ دیکھ لیں اگر یہالا پارٹ آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور ویڈیو آپ لوگ پوری لاس تک نہیں دیکھتے اس وجہ سے اچھا شاکینوں بھئی اکثر جو بڑا مال ہوتا ہے بھئی گائیں وغیرہ میں آپ لوگوں کو بھینس کالونیوں میں دکھا دوں تو بھئی آج بڑی یونیک چیز آئی بھئی لالو خیت بکرامنڈی کے اندر سارج یہ عمر میں بھئی پیور گینہ اور ایک مہینے کا ہے کتنے میں دے دو گے اس طرح جائز جائز بھائی ہم اٹھائیس مانگ رہے ہیں اٹھائیس ہزار پہ جو جائز لگا ہے اس کو دے دیں گے کتنے میں لگ رہے ہیں ویسے منڈی میں اس کی کیا آواز آ رہی ہے بھائی شوکی نہیں ہے اس کا نہیں لگا رہا سہی پیسہ چلیں بھائی ٹھیک ہو گیا بھائی جو بھائی گینوں کا شوق کرتے بکول بھائی کہ بھائی ایک مہینے کا ہے یہ ٹھیک ہے اور تقریباً اٹھائیس ہزار پہ بول رہا ہے بلے دے دوں گا کچھ سہی پیسے کوئی لگا دے نہ رہے مادی نہ رہے ٹھیک ہے یار تھوڑا اس کو بھائی تھوڑا چلانا دوستس کو یہ دیکھیں بھائی ہاں بھی یونیٹ چیزیں آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی چیز اور اور کون اور بھائی آسٹریلین بھی نظر آ رہے بھائی آسٹریلین وغیرہ بھی کور کرتے یہ دیکھیں بھائی آسٹریلین اور دیسیوں کے اندر بھی اچھا بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ان کو پالنا مشکل ہے لیکن پھر بھی بھائی آپ لوگوں کو اگر ایکسپیرینس چیز کا جگویں آئی یہ جگو 22000 بھائی اس کا کمی پیشی کچھ کر دے نا ویڈیو میں آج 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 ٹھیک ہو گیا چلے بھائی یہ دیکھ لیں دقریبان آسٹریلین کے بھی میل کے بھی اچھا یہ سچ سچ بتائی جھوٹ نہیں زیادہ پالنا اس کو مشکل ہے یا میل والے کو مشکل ہے اس کو مشکل ہے یہ آسان ہے دیسی چلے بھائی یہ بھی آپ لوگوں کو مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسٹیلین پالنا مشکل ہے ٹھیک ہے بھائی یہ والا پالنا مشکل ہے والا پالنا کون نر بندہ چل نمبر دے اپنا نیا بندہ دے گے گا نا کوڑو چلیں بھائی رابطہ کریں انشاءاللہ خیر بھائی خیر ہی کرے گا اچھا کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر جو بھائی بھائی فیس بک پیچ پر دیکھ رہا ہے بھائی چھوڑی سی ریقویسٹ ہے فیس بک پیچ کو بھی لازمی فالو کر لیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس فیڈ اپتا بہت سارے خیال لگیے سوادی کو دے جاتا اللہ حافظ